شکفتہ اگر تم نے تھوڑی سی بھی اس کی تربیت کی ہوتی نا اسے کھانا بنانا آتا ہوتا تو میں آج بھوکا نہ رہتا سنا اممہ اببہ کیا کہہ رہے ہیں ہاں پیٹا میں نے سب سنا ان کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے اور کسی چیز کی نہیں ہمارے خاندان میں انیلا جو ہے نا وہ شروع سے ہی منوز مشہور ہے جب پیدا ہوئی تھی نا اپنی ماں کو کھا گئی دیکھیں میں ان باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں رکھتی شاید مرحوما کی زندگی ہی اتنی تھی اکھر تم چاہتے کیا ہو میں چاہتا ہوں وہ تمہیں معلوم ہے تم کتنی بیشرمی والی باتیں کر رہے ہوں میں باپی ہوں تمہاری میرا نزیب ہے میری بیٹی کسی کے لئے کھانا نہیں بنایے گی ستوال میں یہ میرا بیسلہ ہے اسی لئے تم نے چنگچی والے کا نشتہ ٹھکرا دیا تھا اس کے لئے کیونکہ میری بیٹی جہاں بھی جائے گی راج کرے گی راج شہزادیوں کی طرح رہے گی بیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے سر اور ہر انسان کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی تمہیں قیمت لگانا بہت اچھے سے آتا ہے زبان سمحل کر بات کرو تمہارے سامنے تمہاری بڑی بہن کھڑی بڑی بہن ہو نا تو چھوٹی بہن کے جذبات کے خیال بھی رکھا کرو کبھی کبھی جذبات انسان کو ڈبو دیتے ہیں اور میں تمہیں ڈوپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے میں نے حمزہ کو بزنس کے معاملے میں کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا ضرور کوئی گر بڑھ ہے جس نے میری بیٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے مگر کون کر سکتا ہے یہ سب تینکیو بیٹا کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے نا کیا ٹھیک ہے بیٹا لڑکے مجھے اپنے بزنس کے بارے میں کہاں بتاتے ہیں یا کیا مجھ سے مشورہ لیتے ہیں لگتا ہے بیٹا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو بولو میں نہیں دیکھو بیٹا اب تم میری بیٹیوں کی طرح ہوں بلا جی جک جو تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو کہہ سکتی ہو میں سلیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں دیکھو بیٹا سلیم نے اگر کوئی بیوقوفی کر دی ہو بے دیہانی میں بچہ ہے اسے بچہ سمجھ کے معاف کر دیتا میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائیوں میں میں کوئی بدمزگی ہو سمجھ رہیوں نا تو میری باپ پیسے 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 تو کیا اپنے پیسے مانگنا کسی سے بری بات ہے کیا مگر ایک بندہ اگر صاف صاف کہہ دے کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کی جان چھوڑ دینی چاہیے معاف کر دینے چاہیے تو سمجھ لو کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑنے ہی آئی ہوں کیا کیا کہا تمہیں صرف پھر سے کہنا ہاں ہاں شگفتہ میں تمہارا پیچھا چھوڑنے ہی آئی ہوں یہ تم سچ کیا رہی ہو واقعی کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی اے تمہارے سامنے چھوڑی پڑی اپنی کلائے پہ پھر کے دیکھ لو کہ تم خواب دیکھ رہی ہے یہ حقیقتیں تم نے کیا مجھے بے وکف سمجھ رکھا ہے نہیں نہیں میری نظر میں تو تم سو سیانیوں کی ایک سیانی ہو بھئی اچھا اس کا مطلب تم نے فیز ماف کر دی ماف ہی کر دی ہے ماف بھی نہیں کی پیچھا بھی چھوڑنے آئی اے بھائی صاف صاف بتاؤ نا کہنا کیا چاہ رہی ہو بھائی شگفتہ مختصر سے بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی فیز وصول کر دی فیز وصول کر دی مگر کس سے انیلا سے اور کس سے چلو یہ تو اچھا ہوا شکر ہے میری جان تو چھوٹی تم سے تو میرے پانچ ہزار نہیں دے جا رہے تھے اور انیلا نے انیلا نے مجھے پورے دس ہزار روپے دیئے دس ہزار روپے ہاں یاللہ دس ہزار روپے تم نے تو لوٹ لیا اس کو ہاں لوٹ کیا لیا اس نے خوشی سے دیا مجھے لوٹ لیا ہاں بھائی وہ دے سکتی ہے بڑے گھر کی بہو جو ہے اور اپنا بڑا پن تو دکھائے گے نا تم جیسی کنگلیوں پر میں کنگلی ہو نا تو تمہارے کون سے جہاز چل رہے ہیں پانی کے ہاں تو آج نہیں چلے تو کیا ہوا تم بھی یہی ہو میں بھی یہی ایک دن دیکھنا ہمارے پانی کے جہاز روڈوں پر دوڑ رہے ہوں گے اور جس دن ایسا ہوا نا تو تم اپنے دماغ کا علاج کروانے اچھا خیر چھوڑو دفعہ کرو اب ایک بات سنو ہاں بولو تو میری بہت پیاری دوست ہو نا اب بس برا تو نہیں مانوگی نا ارے بھائی یہ تو بات سننے کے بعد ہی سوچوں گی نا کہ برا ماننا ہے یا نہیں اب وہ انیلا نے جو تمہیں پانچ ہزار روپے دیئے نا اس میں سے ہم دونوں آدھ آدھ کر لیتے ہیں اے نہیں بھائی نہیں کیا ہو گیا یہ بات تو ان مخام بھائی پر مد سوچنا آدھ 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 کر لیتے ہیں آ گئی نا پنے مطلب پر لالچی عورت چلو چلو نکلو پر یہاں سے آہاں منی بھی بیٹن کا کوئی شوق نہیں ہے چلو 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 بولتی رو آہاں بولتی رو فون کر کے بھی بدا سکتی تھی گھر پہ آگے ٹائم ویس کر دیا میرا منوز نے اس کو پانچ ہزار روپے دے دی پانچ ہزار کبھی ہمارے نہیں نہیں آئے اس کے پیسے اچھا بٹا میں سمجھی کہ تم سلیم کی شکایت کر رہی ہو میں یہ کہنے آئی تھی کہ اب ہمیں سلیم کی لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈ لینی چاہیے ارے اس نالائخ کا جواب تو تمہیں پتہ ہے نا پتہ ہے مجھے لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں ڈالے گا شادی کرے گا تو مچہ اور ہو جائے گا دیکھو بٹا یہی بات میں سوچتی ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا اور ویسے بھی ان باتوں میں اتنا ٹائمز آیا ہو رہا ہے تم ایسا کرو کمرے میں جاؤ حمزہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا اسے ضرورت ہوگی کہ یا ہاں اسے بزنس کے معاملات جو ہیں وہ پوچھ لے نا تم شاید تمہیں ہی کچھ بتا دے وہ ٹھیک ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں جی آسین صاحب بولی ہے خبریں صاحب اپنے حق میں ہیں سر اس کا مطلب کہ ہماری دوسری کونسائنمنٹ بھی پاس ہو گئی ہے بوس آپ نے ایک بات نوٹ کی کونسی بات اکیل ہمارے کونسائنمنٹ آسانی سے ڈیلیور ہو رہا ہے جبکہ جبکہ خمزہ صاحب کا کنڈینر پوٹتا ہی ضبط ہو گیا ہے ارے اسی بات کی تو مجھے ٹینشن ہو رہی ہے رو ہر کام ایمانداری سے کرتے ہیں پھر بھی فس جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے ارے سر آپ صرف آم کھائیں آم گھڑلیاں میں گھندہ رہوں گا اس بات کا کیا مطلب ہے پیری بات کا مطلب ہے ان کے ہر کنسائنمنٹ کے اندر پرابلم آئے گی وہ ہی تو میں پونچ رہا ہوں کیسے ارے سر میں نے کہہ دینا وہ سو آپ بھٹ پر چھوڑ دیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہی ہوگا آپ کا کنسائنمنٹ پاس اور ان کا کنسائنمنٹ فیل ہونا شروع لگتا ہے کہ تم کوئی بڑی گیم کھیل رہے ہو بھائی سر ہر گیم میں آپ کی فیدہ ہے میں تو خالی معمولی سے اس سے بھائم ٹھیک ہے تمہیں جیسا ملاسف لگے کرو اممہ کہاں ہے تمہاری بہاری اپنے تخت پر تشریف فرماری ہوں گی اور یہ تم کیا ہر وقت اس موبائل میں گھسی رہتی ہو اببہ یہ موبائل نہ بڑی کام کی چیز ہے کونسی بڑی معلومات مل گئی تمہیں اس سے اس میں بہت انفرمیشن ہے اس ساری انفرمیشن کا تم اچار ڈالو اور کوئی گھر کا کام سیکھو ہی اللہ اببہ یہ تو ظلم ہے اچھا جو رحم کے پہاڑ تم دونوں ماں بیٹی مل کر انیلے پر ڈھاتے روے وہ کیا تھے اس محنوس کا نام لیکن نا میرا مون نہیں خراب کر رہے ہیں اب جی جب تک وہ محنوس اس گھر میں موجود تھی گھر کا سارا نظام صحیح چل رہا تھا ذرا سوچیں جب میری شادی ہو جائے گی جب کیا ہوگا اس گھر کا اس گھر میں سکون ہو جائے گا ہر چیز نظم سب سے موجود ہوگی ارے کیا شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے خدا کی پناہ تم دو دو عورتوں کے ہوتے ہوئے میں اکثر خالی ٹیفن دفتر لے کر جا رہا ہوں ہائے اللہ اببا میں لڑکی ہوں تو اتنی سی بات میں آسمان سٹ پر اٹھانے کیا ضرورت تھی شکفتہ اگر تم نے تھوڑی سی بھی اس کی تربیت کی ہوتی نا اسے کھانا بنانا آتا ہوتا تو میں آج بھوکا نہ رہتا سنا امہ اببا کیا کہہ رہے ہیں ہاں بیٹا میں نے سب سنا ان کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے اور کسی چیز کی نہیں تو پھر اور کس چیز کی فکر کروں میں جب پیٹی خالی ہوگا تو آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا بیٹی کی فکر کرو بیٹی کا رشتہ دیکھنا تمہاری ذمہ داری تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے میری ذمہ داری اس ذمہ داری کو ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا ہے اور وہ میں کر رہا ہوں تو مجھے بھی اچھا رشتہ ملے گا تو میں ڈھونڈ لوں گی ٹھیک ہے پھر اس کو بٹھا کے رکھو اچھے رشتے کے انتظار میں گھر میں بٹھا کر انتظار کرتی رہو تم مگر کوئی ڈھانکہ رشتہ ملنی رہا جب بھی کوئی کام کا رشتہ آتا ہے تمہارے نخرے آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتے ہاں تو میں کسی چنچی والے سے شادی کرتے ہوئے اچھی نہیں لگوں گی ویسے میری ہمت ہے رشید میں آکے میں نے تم سے شادی کر لی جس کے پاس ایک سائیکل تم اثر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بٹھا کے رکھو اس کو گھر میں اچھے رشتے کے انتظار میں انتظار کرتی رہو تم ہم تیڑنے کے انتظار ہائے اب بچارے کو کیا بتا کہ ہم کونسی گیم کھیل رہے ہیں اے چھپ کر جاؤ بلا ہو جا بیچ میں روڑے اٹکا دیں گے دیکھو ذرا جی سائی صاحب کچھ معلوم ہوں آپ کو سر میں نے اٹل میں موجود اپنے بندے سے آپ تک کیا ہے تو اس نے کچھ بتایا کہ ہمارے کنٹینرز کیوں زب کیے گا ہیں وہ جلدی اطلاع کر دے گا لیکن جیسے حیرت ہے سر کس بات پر سر ٹرائسٹار کو ہم نے ایمیر بیجا تھا لیکن ٹرینر کیسل کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ اس کی بچے کیا ڈرامہ ہو سکتا ہے ہمیں تک میں خود انہرے میں ہوں سر تو کوئی اور پروگریس سر میں نے اپنے بندے کو کہہ دیا ہے کہ وہ کسی وکیل کے ساتھ مل کر ٹرائسٹار کو لیگر لوٹس بیجے ہاں اب بولتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا لیکن مجبوری ہے تو ہمیں اس ٹیپ لینے ہی پڑے گا چلے جو بھی وہ آپ جل سے جل اس معاملے پاس آٹ آٹ کریں خدا حافظ آج آئے گا کہانی میں ٹویسٹ چلو بے شاگفتہ ملا فون ہلو ہلو اب میں شاگفتہ بات کہہ رہی ہوں آنینہ کی امی آرے بھائی آپ کا نمبر سے بھی میرے پاس کہہ یہ کیسے یاد کیا آہ نہیں بس ایسے ہی سوچا کیا آپ کی خیل ساریت لینوں شکریہ اللہ کا کرم ہے سب اچھا چل رہا ہے کیا واقعی سب اچھا چل رہا ہے ہاں کیوں پتہ ہیں میں نے آپ کو اپنا سمجھ کے فون کیا ہے ہم بھی آپ کو غیر نہیں سمجھتے ایسے میرے موں میں خاک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں اب تک کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا مسئلہ کیسا مسئلہ وہ کیا ہے نا اپنا ہونے کے ناتے میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے اس لیے پوچھ لیا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں ذرا کھل کے کہیں آپ کی باتوں سے مجھے الجھن ہو رہی ہے ہاں وہی تو بلکل کھل کے کہوں گی اور امید کرتی ہوں آپ برا نہیں منائیں گی وہ کیا ہے نا ہمارے خاندان میں انیلا جو ہے نا وہ شروع سے ہی منوز مشہور ہے جب پیدا ہوئی تھی نا اپنی ماں کو کھا گئی دیکھیں میں ان باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں رکھتی شاید مرحومہ کی زندگی ہی اتنی تھی اب ہاں مگر وہ رشتہ تھے ہونے کے بعد اب اچانک سے حمزہ کے ایکسیڈنٹ کے بعد حمزہ کا معنی ہو جانا بھی تو ہے نا ایسی کوئی بات نہیں ہے انیلا حمزہ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے اور اسی کی کوششوں کی وجہ سے حمزہ کی حالت میں بہت بہتری آئی ہے ہاں وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن آپ کو بھی قسم ہے سلسل بتائیے گا موسیقی موسیقی برو یہ میں کیا سن رہا ہوں جو کچھ تم نے سنا ہے وہ سب سچا دونٹ بری بزنس میں ایسی اونچ ہی چلتی رہتی ہے ہاں لیکن اس سے جو ہمارے پیسے اور ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جاتا ہے آپ انشن نہ لیں موسیقی اےےےےےےےےے میں تو اپنی تینشن میں بھولی کیا کیا ہوا تمہاری اس بات کا کونسی بات وہی ٹریکل اجنسی کا بزنس کہاں تک پہنچا وہاں برو اس کو تو میں وائنڈپ کرنے لگا ہوں وائنڈپ کیوں بہی وہ تو تمہارا بی بزنس تھا ہم جیسا نیک آدمی تنہیں تھیڑے کام کیسے کر سکتا تھیڑے کام مطلب بہت کپلے ہیں بھائی آر یو شور وائنڈ اپ کرنے کا ہے تمہارا آخری فیصلہ ہے آپ فیلال تو یہی سوچ رہو کہ اس کو وائنڈ اپ کرنے ہو لیکن سلیم میرا دوست تو ٹریول ایڈنسی کا بزنس پچھلے ایک سال سے کر رہا ہے اس کا تو کافی اچھا بزنس چل رہا ہے ارے برو اب ہر کوئی آپ کے دوست کی طرح لکھی تو نہیں ہوتا نا تو پھر آنکھے کیا سوچا تمہیں فیلال تو سوچ رہا ہوں کچھ ٹائم مائنڈ کو فریش کر رہا ہوں ویسے میں تو کاؤں گا کہ تم ہمارے بزنس کا سوچو کہ زیادہ بہتر رہے گا that's a nice idea میں بھی اسی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ جب تک باہر کے بزنس سمجھ جائیں گے تب تک اپنا گھر کا بزنس تو ہے ہی ہوت جمع جمع ہے ابھی ایسے ہی مائنڈ کو فریش کر رہا ہوں مائنڈ کو فریش کر رہا ہوں مائنڈ کہ دیر سے فون کر رہا ہوں وہ اببہ گا لیکچر سن رہی تھی چھا کہہ رہے تھے اببہ ارے چھوڑو تم ان کی باتیں ان کی باتیں سن کے تم بول ہو جاؤ گا تو ٹھیک ہے ہم اپنی باتیں کرتے ہیں ہاں ہاں لیکن سب سے پہلے میری اممہ کی طرف سے تمہیں پیار بھرا سلام والاہی کم السلام اور تمہاری طرف سے میری طرف سے کیا نہ کوئی دعا نہ کوئی سلام پر نہ ہے کوئی فلائنگ کس السلام علیکم جیتے رہو خوش رہو آباد رہو ارے یہ کیسی دعائیں دے رہی ہو تم مجھے بھی نہیں پتا میں نے بھی بس بڑے بھولوں کے موں سے سنا ہے کوئی آل نہیں ہے تمہارا ارے تمہیں پتا میرے سامنے اس وقت ایک زبردست قسم کا سین چل رہا ہے کونسی فلم دیکھ رہے ہو ارے فلم کا سین نہیں ہے لائف سین ہے اس کا مطلب بھی تم کسی کے گھر میں تانکا جھاکی کر رہے ہو ارے جو میرے سامنے والا گھر ہے نا اس کے درخت کے اوپر ایک توتا اور مینہ بیٹھے چونچ لڑا رہے ہیں مطلب کہ وہ اوہو مطلب کہ وہ لڑے تو ایسے تو ان کی چونچ ٹور جائے گی نا ارے بھدھو ہو دن چونچ لڑانے کا مطلب ایک دوسرے سے پیار کرنا بھاک گئی اللہ تعالیٰ آج کل کافی ڈجی 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 لگ رہے ہو کیا بات ہے ہم میں نہیں نہیں تو تو بھی میری بات سنگے اس طرح ہاں چوکی کیوں وہ بس میرا دھیان کا ہی ہوتا چھتو مجھے بھی پتہ وانا چاہیے نا کہ تمہارا دھیان کا ہاں آج کل بس جڈی بوٹھیوں کا سوچ رہی تھے تم نے لے بنا تو دیا ہے اور آئل بھی دونوں ہی یوز کر رہا ہوں میں اور اللہ کی کرم سے آپ کو فاقہ بھی ہو رہا ہے یہ بات تو ہے فایدہ تو بہت ہو رہا ہے مجھے ویسے میں آپ کی جلدی ریکاوری کے لیے ایک نسکہ بھی رونڈ رہی ہوں کہاں ڈونڈ رہی ہو اپنے دماغ میں اور کہاں ہرے تو بھئی اکیلے سوچا کرو نا کیوں اکیلے میں کیوں آنیلا اس طرح تم نے الجا ہوا دیکھ کر مجھے الجن ہونے لگ دیا ام سوری میں نے آپ کو بے چین کر دیا میں بس ہر وقت آپ کی صحت کے لیے فکر مند رہتی ہوں کہ بس کسی طرح جل سے جل آپ ٹھیک ہو جائیں میں نے کہا تھا نا حکیم آنیلا اگر میرا علاج کرتی رہینا تھا میں بہت جلدی ریکاور کر جاؤں گا میری زہن سے نکل گیا ٹیبل پر کھانا بھی لگانا ہے مام ویٹ کریں چلیں چلتے سلیم تم تب بہت مہتمائین لگ رہے ہو اور حمزہ مجھے تم بہت ٹینشن میں لگ رہے ہو کیا باتی بٹا مو میں اپنے کونٹیکس دیکھ بھال کے استعمال کرتا ہوں کونٹیکس تو میں بھی دیکھ بھال کے استعمال کرتا ہوں مو لیکن نا جانے کس کی حرکت ہے ہمارے کنٹینر سیز ہو گیا تو بیٹا تم نے یا تمہارے مینیجر نے کچھ معلومات نہیں کی کیا اس کو بولا ہے میں نے صبح تک ریپورٹ آ جائے گی انشاءاللہ خیر کی ریپورٹ ہم میری اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کا پوائنمنٹ کب تک ہے رات کی ہے اب تم رات میں کیسے جاؤگی میں ہوں نا میں لے جاؤں گا پرو کو کیوں بابی ہے نا پرو نا مام سلیم ٹھیک کہہ رہا ہے اور پھر انیلا کو بھی آرام من جائے گا بلکر اچھی بات ہے تم چلے جانا بے گم صاحبہ ہاں کیا ہوا یہی تو میں آپ سے پوچھ رہوں کہ آپ کو کیا ہوں نہیں کچھ نہیں ہوا میں ٹھیک ہوں پر آپ کی چہرے پہ تو ماہیوسی اور اداسی پہلے ہوئی ہیں نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ٹھیک ہوں کوئی بات تو ضرور ہے کچھ نہیں ہوا شبھو کیا ہو گیا ہے ایک بات کتنی بات پوچھو گی کیا رہی ہے نہ میں ٹھیک ہوں سو سوری بیگم صاحبہ شبھو جی ایسی سوری پتہ نہیں میرا دماغ کن سوچوں میں تھا میں نے تمہارا ساتھ اس لیجی میں بات کر لی جب ذہن انجا ہو تو ایسا ہوتا ہے اچھکا میں بہت پریشان ہوں پہلے حمزہ کی صحت کا مسئلہ تھا اور اب ان کے بزنس کا اللہ خیر کرے گا نا آپ پریشان نہ ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا صحت بھی اور بزنس بھی انشاءاللہ کیا کہا ڈاکٹر زمبیتا ارے موم ڈاکٹر تو خود حیران تھا برو کی جلدی ریکاوری پر شکر ہے اللہ کا موم ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اسے یقین نہیں آرہ آج کل بھی ایسے موجزے ہوتے ہیں یہ سب میری بہو کی محنت کا نتی جائے اس میں تو کوئی شک نہیں ماؤں کوئی دوائیاں دیئے ہیں ڈاکٹر نے ہاں دیئے ہیں اور آپ دیکھئے گا برو دوائیوں سے ایک دل جلدی ریکاور ہو جائے گا اللہ نے میری سن لی میرا بیٹا آباد رہے میری دوائوں کے ساتھ ساتھ آپ کی دعاوں کا بھی دکھر نہیں دیکھا حمزہ بیٹا تم نے میری بہو کو کبھی بھی اکیلے کردیت لینا پسند نہیں کرتی زیوام ٹھیک ہے رہی آپ بیٹا اگر میری دعا میں اتنی اثر ہوتا تو شادی سے پہلے تم ٹھیک نہیں ہو جاتے ہر دعا قبول ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے شاید یہی وہ وقت ہو کہ میں دبا دوں اور آپ کی دعا قبول ہو جائے اللہ کی خسم بہو تم پہ میرا دل خوربان ہم تو پہلے ہی آپ پر قربار مرے بیٹھے شبو مجھے تم سے پاؤں دوان اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن میں کیا کرو مجھے تکلیف بہت ہے تو کیا ہوا بیگم صاحبہ آپ میری بڑی ہیں جیتی رہو خوشی کی بات تو یہ کہ حمزہ صاحب کو سلیم صاحب خود ہسپٹر لے کے گئے جبکہ آپ نے انہیں کہا بھی نہیں تھا ہاں میں کچھ دنوں سے سلیم میں بدلاؤ دیکھ رہی ہوں اور گھہ کے معاملات میں وہ بہت دلچسپی لینے لگیں اور حمزہ کے مقابلے اس نے اپنا بزنس بھی کامیابی سے چلانے شروع کر دیا ہے اور ہاں میں تھے تمہیں ایک بات بتانے ہی بھول گئے بھئی میں کل تمہاری ماں سے بات کرنے والی ہوں کس بارے میں بیگم صاحبہ کیا آپ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئے ارے نئی نئی تم اسی گھر میں بچی سے بڑی ہو گئی ہو مجھے تو تم سے اپنے جیسا لگا ہوئے یہ بات تو میں بھی مانتی بیگم صاحبہ کہ آپ نے کبھی مجھے ملازمہ نہیں سمجھا اس لئے سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے اس فرس سے بھی جلد ہی نمٹی لوں کونسا فرس بیگم صاحبہ کیا تم نے ساری زندگی اسی گھر میں گزارنی ہے تو گزارنے دینا مجھے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نہیں جب تم نے مجھے اپنا سمجھا تو میرا بھی فرض دینا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح رخصت کروں فیصلہ اٹل ہے سمجھی تھیاری کرو آخری انیلہ چاہتی کہ کیوں میرے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہیں اس کو اپنے طریقے سے سمجھانا ہی پڑے گا وہ کہا اچھا ہے سب اپنے رومز میں ہیں ٹرنیلہ کیچن میں لیٹس پیکن دا کم بیٹ اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہاری سلیم سے کیا بات ہوئی وہی جو دو پیار کرنے والے کرتے ہیں اچھا شاواز بس تم نے اس کو اپنی محبت کا یقین دلا دینا ارے اممہ تم فکر ہی نہیں کرو آخر بیٹی کس کی ہوں میں اسی بات کا تو مجھے فخر ہے تجھ پہ بس تم نے ازادی سے نا مجھے میرا پلان مکمل کرنے دینا تو بھئی میں نے کون سا روک ٹوک کرنی ہے بس یہ ہے اگر تم کہیں فاس ہونا تو مجھ سے مشورہ کر لینا بیٹا اور کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی نہ ملے تو دیواروں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے ارے اممہ کیسی باتیں کرتے ہو تم سے ہی کروں گی نا مشورہ اور کس سے کروں گی ہاں وہ تو ہے لیکن ایک بات گیا دھنا کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی حد کو پار مت کرنا اچھا تم یہ چھوڑو یہ بتاو ہمزہ کی اممہ سے تمہاری کیا باتیں ہوئیں ان سے میں نے کیا کوئی لتیفہ سنا دیا میں نے تیلی لگاتی ہے اکی اور اب تم دیکھنا جب وہ چنداری شولا بن کے انیلا کے اوپر گھرے گی تو اس کی پوری زندگی تب آؤ برباد ہو جائے گی جل کے بھسم ہو جائے گی اماں مجھے تو بے چینی سے اس دن کا انتظار ہے پس تم دیکھ دیں جاؤ میں نے بھی اس کی اکڑت ہماری جوتی کے نیچے رگڑ کے خاک میں نہ ملا دینا تو شگفتہ نام ہے میرا کیا ہوا پریشان ہو گئیں بھابی زان کیا باتیں کر رہے تو باتیں تو آپ کر رہی ہیں اب بھائی سے بات کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں اپنے آنٹی شگفتہ سے بھی تو بات کی ہے کیا کہا انہوں نے کچھ نہیں آپ نے آمنہ کو بھی تو میرے خلاف بھڑکایا نتیجہ میرے پاس تمہاری فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے جواب ہوگا بھی کیسے آپ موم سے بھی تو بات کرنے گئیں تھی کیا کہا انہوں نے موم نے کہا ہے کہ سلیم میں ابھی بچپنا ہے سلیف اڑا پر بار میری ماں کتنی اچھی ہے یہ بات سمجھ گئی ہے لیکن آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی پھر کیوں نہ ہم دونوں مل کر کچھ ایسا کریں کسی کو کچھ سمجھی نہ میں یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی تو پھر میں کیسے برداشت کر لوں کہ تم میرے معاملات میں ٹانگڑا رہی ہو سلیف میں اپنے بہن کو برباد نہیں ہونے دوں گی سلیم کا ایک بار جس چیز پہ دل آ جائے وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے سلیم تم جاؤ یاس جی تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے لیکن مجھے تو کرنی ہے تو میں تو معلوم ہے کہ میں اس بھر کا لادلہ بچہ ہوں جسے جو کھلونا نہ ملے وہ پھر اسے توڑ موڑ کر برباد کر دیتا ہے کہ چاہے وہ کسی کی بھابی ہو اور کسی کی جان مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ خفزدہ چہرہ اتنا حسین لگتا ہے مزہ آ گیا وہ کئی مزہ آ گیا وہ کئی چاہتے کیا ہو میں چو چاہتا ہوں وہ تمہیں معلوم ہے تم کتنی بی شرمی والی باتیں کر رہے ہوں میں بھابی ہوں تمہاری تو میرا کیا کسور ہے لمزہ نے تمہیں مجھ سے پہلے دیکھ لیا سلیم پلیز پلیز چلے چاوئے ایم سے اور نہ اور ہمیں بہت شور مچاؤں گی باتیں بہت پرانی ہو گئیں مچاؤں شور مچاؤں شور مچاؤں مچاؤں شور بس بچنے کے ہزار راستے ہیں مچاؤں شور مچاؤں مچاؤں شور مچاؤں شور